بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے کچن میں شامی کباب بنانے جا رہے ہیں آدھا کلو چنے کی دال بیگی بھی لیں نمک میچ کٹیوی لال میچ حلدی لسا ندر کی پیسٹ آپ نے ڈالنی ہے اور پریشر دے دینا ہے اور اسے بعد یہ ڈرائی مسالے ہیں اس میں دارچنی سوکھا دنیا اور زیرہ اس کو بھون لے فرائی کر لیں اور گرائن کر لیں دس منٹ کے بعد پریشر کھولیں اور یہ مٹیریل آپ کے پاس آگئے اس کو اچھی طرح آپ نے میچ کرنا ہے ہرہ مسالہ ڈالیں گے اس میں ہری میچ اور جو کوئی اپنے روسٹڈ مسالہ تھا وہ ڈال لیں دھنیا اور ایک انڈا ڈال لیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ بیٹر جو ہے وہ پتلا رہ گیا ہے تو تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون اس میں بیسن ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں اور یہ سیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کے کباب بنانے ہیں کباب بنانے کے بعد آپ نے اس کو انڈا لگا کے مزیدار کباب ہے اور میری ریسی پی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا اور اگر ریسی پی پسند آئے تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آہندہ ریسی پی کے لیے طائرہ جویت کو اجازت دیں اللہ حافظ